بارہ بات پیوش گویل کی کندری منطری پیوش گویل نے راہل گاندھی پر پلٹوا کیا ہے راہل گاندھی نے ان پر آروپ لگایا تھا کہ انہوں نے اپنی کمپنی فلیش نیٹ کے شیئر کو ان کے فیس فیلیو سے قریب ایک ہزار گناہ مولی پر ایک نیجی کمپنی کو بیچا راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ پیوش گویل کو ارتالیس کروڑ روپے کا فلیش نیٹ گھوٹا را لالش دوکہ دڑی اور نیجی ہیٹوں کو دکھاتا ہے ساکش سامنے موجود ہے جواب میں پیوش گویل نے ٹویٹ کیا اور لکھا چھبیس مہی کو دوہزار چودہ کو منطری بننے سے پہلے میں ایک پروفیشنل چارٹڈ اکاؤن اور انویسمنٹ بینکر تھا راہل گاندھی آپ کی طرح میں بینا کام کیے جینے کا طریقہ نہیں جانتا میں کامدار ہوں نامدار نہیں کہ دس روپے کا شیئر دس ہزار روپے میں منطری بننے کے بعد انہوں نے کیسے بیچا کیا ستمبر دوہزار چودہ میں انہوں نے وہ کمپنی جس کے 99.9 پرتیشت شیئر ان کے اور ان کی دھرم پتنی کے تھے دس روپے کے شیئر کو دس ہزار روپے میں نہیں بیچا پیوش گویل جی کی اپنی ایک پرتیباشالی ایک پروفیشنل لے چکے ہیں سب جانتے ہیں کہ کمپنی چلاتے تھے لوگوں کو اڈوائز کرتے تھے تو ان کی کمپنی کی ویلیویشن اگر دو تین چار بار ہوئی تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ کمپنی کی ویلیویشن اس کی گوڈ ویل پوٹینشل کیا کام ہے پائپ لائن میں ان سب پر آخارت ہے درسل ایک ویب سائٹ میں چھپی خبر کے آدھار پر کانگریس نے کیندری منطری پیوش گویل پر آروپ لگایا تھا کہ انہوں نے قریب 11 کروڑ روپے کی اپنی کمپنی کو پیرامل گروپ کے ساتھ اور تالیس کروڑ روپے میں بیچا اور پھر کمپنی کو لاپ پہنچایا کانگریس کے مطابق یہ بکری موڈی سرکار میں راجی منطری سوتنت پر باہر بننے کے چار مہینے بعد ستمبر دوہجار چودہ میں ہوئی اس سمائے ان کے پاس بیجلی کے ناکچوہے ہی ساتھ ہی نوین اور اکچھے اور روپے منطرالے تھا پیرامل سموکہ بھی اس چھیتر میں سوارت ہے اس آدھا پر کانگریس نے پیوز گویل کا ستیفہ مانگا جواب میں بیجے پی نے اپنے بیان میں کہا کہ گویل جس دن منطری بنے اس دن سے انہوں نے ساری پیشے ور اور کاریباری گتویدی بند کر دی ڈائریکٹر سپ کے شبی پندوں سے ستیفہ دے دیا اور سارے نیویشوں کو بیچنے کی پرکٹیاں شروع کر دی بیجے پی نے کہا کہ فلیشنیٹ شہروں کی بکری جولائی دوہجار چودہ میں ہوئی نہ کی 29 ستمبر دوہجار چودہ کو جیسا کی جھوٹا آروپ کانگریس کی طرف سے لگایا جا رہا ہے یہ بھی کہا گیا کہ بکری عدیبتن باجار مولی پر سوطن طریقے سے ویچے چلدیوں کی اور سے تہیکیمت پر ہوئی اس معاملے میں فلیشنیٹ کو خریدنے والے پیرامل گروپ نے بھی تمام آروپوں پر صفائی دی ہے اس کے مطابق اس نے فلیشنیٹ انفو سولیشنز کو جولائی دوہجار چودہ میں خریدا تھا اس کے لیے چکائی گئی رقم اس کی اور سے کیے گئے نویشوں کو صحیح قیمت تھی اس کا بھکتان جولائی دوہجار چودہ میں ہی کر دیا گیا مولی کا نردھارن سوطن سے چارٹڑ ایکاؤنٹین کی اور سے کیا گیا تھا پیرامل گروپ نے کہا کہ آج تک اس نے پاور سیکٹر میں سیدھے کوئی نویش نہیں کیا ایسے میں پیوش گویل سے فلیشنیٹ کی خرید سے پیرامل گروپ کو کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا